رہی عمران خان آ گیا تو ہمارا اتصاب ہو جائے گا اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں یہ جو ساری تیاری کی جاری ہے کہ جرام ایک اور حملہ کرے لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے کارکونوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتا ہے نجی ازاد کشمٹ چلے جاؤ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے چاہے میں وہ ازاد کشمیر چلا جاؤں چاہے میں جدر مرضی چلا جاؤں کوئی نہیں روک سکتا یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھیں کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں میرا تو ہی نصب لین یا کنابد ہو یا کناستہ میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ ازاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گے کبھی بھی ازادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو جو اوپر بیٹھ کے ہیں یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے اٹھے کی لائنوں میں مر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے عرب و روپے کے کیسز ماف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کے ان کی اپرچونٹیز ہیں پیسہ ان کا باہر پڑا ہے ملک ڈوبتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ ارام سے چھوڑ کے چلا جائے گا غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ازادی کے لیے قربانی اور جد و جد دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہا ہوں گا زبان پاک میں جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا اور میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ظلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا موسیقی